اسلام علیکم میرا نام شیئر پہ امید ہے آپ سب کے جیسے ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے ہائی پک فوٹو ایڈیٹر ریوز کر کے پوسٹرز بنا سکتے ہو تو اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو پوسٹرز کی ضرورت پڑتی ہے جن کے آپ ایرز رن کران سکیں یا پھر اپنے سوشل میڈیا بیجز پہ آپ پوسٹ کر سکیں اس کے لیے نہ آپ کو کسی فریلانسر کو ہائر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں کے پوسٹرز بنوائیں نہ پھر آپ کو خود ہی فوٹو شوپ بغیرے سنگنے کی اتنی کوئی خاص ضرورت ہے کیونکہ ہائی ٹی سے بھی بہت ہی آسانی سے بہت ہی پروفیشنل پوسٹرز بنا سکتے ہو تو اس کے لیے بھائی سب سے پہلے آپ نے ہائی پک ایپ انسٹال کرنا ہے اس کے لیے لنک میں ڈسکرپشن میں اٹھ کر رہا ہوں وہاں سے جا کے آپ انسٹال کر سکتے ہو اور پھر ڈائریک آپ نے اسے ایپ کو اوپن کرنا ہے جب آپ ایپ اوپن کروگے ہائی پک فوٹو ایڈیٹر تو یہ انٹرفیس آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پہ نیچے دیکھیں آپ پوسٹرز بنانا کیلئے نیچے جو ایک بزنس اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ بزنس کے پیج میں آتے ہو تو یہاں پہ بہت سارے ایمیجز مل جاتے ہیں اور ٹاپ پہ کٹیگریز ہیں کہ آپ جو بزنس پوسٹرز بنانا چاہتے ہو وہ کس کٹیگری میں آپ نے بنانی ہے اب جیسے یہ دیکھئے یہ ہے پروڈک ڈسپلے تو آپ پروڈک ڈسپلے کو نیچے لے کے آو گے یہ جتنے بھی پروڈکس ہیں یہاں پہ جیسے کہ یہ کوئی واج ہے پھر کوئی ٹیبل ہے اسی طرح یہ کوئی گیجٹ ہے اس طرح اوپر دیکھیں کٹیگریز بنے ہوئے سیل پروموشنز پھر بزنسز پھر بیوٹی کیر اور اس کے علاوہ فوٹ اینڈ بیوریج کلوڈی یہ سارے آگے کٹیگریز ہیں صحیح آپ کا بزنس جس کٹیگری میں بھی ہے اس میں آپ نے پہلے چلے جانا ہے پچھا ان کٹیگریز میں یہاں پہ دیکھیں جو موسٹ پوپلر ہوں گے ان کی بھی ایک کٹیگری بنے ہوئی ہے صحیح ہے نا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹرنڈنگ کٹیگری بھی ہے صحیح ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر سے سرچ بھی کر سکتے ہو صحیح ہے جس طرح کا بھی آپ نے بنانا ہے کوئی پوسٹر تو وہ آپ یہاں پہ سرچ کرو گے صحیح ہے نا جیسے یہاں پہ ٹور اینڈ ٹریول پروموشن اسٹرگرام پوٹس یہ میں نے یہاں پہ سرچ کیا صحیح ہے میں نے اس طرح کا بنانا ہے تو میرے سرچ کے مطابق یہاں پہ بہت سارے پوسٹرز آگئے ان میں سے میں کوئی ایک سلک کرتا ہوں یہ میں نے یہاں سے سلک کیا صحیح ہے نا اب اس کو ہم ایڈٹ کریں گے اس پوسٹرز میں چینجز کر کے اس کے لئے یہاں پہ یہ ایڈٹ آپشن ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پہ وہ سارے ٹولز مل جاتے ہیں جن کے مدد سے آپ یہ پوسٹر ایڈٹ کر کے چینجز کر سکتے ہو اپنے پوسٹر میں صحیح ہے نا اب دیکھیں سب سے پہلے تو جو ایمیج ہے میں اس کو ریپلیس کرتا ہوں اس کے لئے میں نے ایمیج کے اوپر کلک کیا پھر نیچے دیکھیں یہ ریپلیس آپشن ہے صحیح ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو جو بھی ایمیج آپ لگانا چاہتے ہیں جیسے میں یہ ایمیج ٹرائے کرتا ہوں یہاں پہ تو یہ کچھ صحیح لگ رہا ہے ویسے میں نے اس کو تھوڑا سا اس طرح لے کے آنا ہے صحیح ہے یہ میں نے ایڈٹ کیا اچھا اب جو بیک گرونڈ ایمیج ہے وہ میں چینج کرتا ہوں تو اب پھر اوپن اب اوپر جو کیپ کر لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس کو بھی ہم ریموو کرتے ہیں اس کے علاوہ نیچے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی چینج کرتے ہیں اس کے لئے اس کے اوپر کلک کریں گے اور جو بھی آپ کا ویب سائٹ اگر آپ کا کوئی ویب سائٹ ہے تو وہ آپ ایڈٹ کریں گے صحیح ہے جیسے میں یہاں پہ اپنا نیم ایڈٹ کر دیتا ہوں اپنا جو ویب سائٹ ہے وہ آپ نے ڈاٹ کوم یہ آپ نے اس طرح لکھا صحیح ہے پھر اس کی جو لوکیشن ہے اس کے بعد آپ اپنا نمبر لکھیں گے صحیح ہے ایسے ہی میں کوئی نمبر یہاں پہ ایڈٹ کر رہا ہوں آپ نے اپنا نمبر لکھنا ہے زیادہ نمبر بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہو کچھ اور اگر آپ ٹیکس ایڈٹ کرنا چاہیں تو اس کے لئے ٹیکس اور اس کے ساتھ پھر آپ نے یہاں پہ وہ ٹیکس لکھنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ ایڈٹ کر دیتا ہوں گلگیٹ ٹرپ یہ میں نے یہاں پہ لکھا صحیح ہے پھر یہاں پہ بہت سارے فونڈز مل جاتے ہیں جونسا فونڈ آپ کو اچھا لگے وہ فونڈ آپ سیلیکٹ کروگے جیسے میں الفہ ای کو یہ جو فونڈ ہے یہ سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کو میں لگا رہا ہوں یہاں اوپر صحیح ہے اب دیکھیں میں نے جو لگا ہے یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو پہلے تو وائٹ کلر دیتا ہوں وائٹ کلر ایڈ کرتا ہوں اور فونڈ چینج کرتا ہوں فونڈ یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یہ نسبتاً بہتر ہے تو میں اس کو یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں صحیح ہے تو اس کے علاوہ اس کو بھی میں چینج کرتا ہوں یہ اس طرح آگیا پھر اس کے ساتھ 3 days 4 days یہ جتنے بھی ہیں details وہ سارے آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہو صحیح ہے نا اب دیکھیں اس میں تیکس بھی میں نے کچھ چینج کیا یا آپ جو بھی تیکس چینج کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہو images آپ چینج کر سکتے ہو پھر ان images کی size اگر آپ نے چھوٹی بڑی کرنی ہو یہ جو اوپر effects لگے ہوئے ہیں یہ elements ان کی size آپ چینج کرنا چاہیں تو اس طرح کر کے پھر آپ اس photo کو اس poster کو top میں جو arrow.mutter اس پہ آپ آپ کلک کروگے پھر یہ poster آپ کے device میں یہاں سے save ہو جائے گا پھر لے جا کے آپ اس کو use کر سکوگے تو اس طرح آپ بڑے آسانی سے high pic photo editor use کر کے posters بنا سکتے ہو مجھے امید آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ comments میں پوچھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ